اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے معاملے پہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سمات ہوئی اس خط کے اندر ججز نے مختلف معاملات کو اٹھایا تھا کچھ الزامات لگائے تھے ریاست کے اوپر اگزیکٹیف کے اوپر اس وقت ملک میں کیا ماحول ہے ججز کیا فیل کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج جو عدالت میں ایک بڑے امپورٹن ریمارکس دیئے ان کو ذرا آپ سنیں تو آپ کو سمجھنے ہوگی کہ کس ماحول کے اندر لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں یہ فون ادھر رکھو اس فون کو ادھر رکھو فون کو ادھر رکھ کے بات کرو ادھر آ جاؤ ادھر بات کرو یہ کیا ہو رہا ہے اس کمرے میں نہیں بیٹھو اس کمرے بار نکل کے بات کرو یہ کوئی سن لے گا فون کوئی ہو جائے گا جی آپ نے سنا کے جیسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ماحول ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اب ماضی میں جو عدالتوں میں ہوتا رہا اس کی ذمہ داری یقیناً موجودہ عدلیہ کی اوپر تو نہیں ڈالی جا سکتی موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس سوالے سے کچھ کہا کیا کہا ذرا آپ سنیں اگر ماضی میں عدالتوں میں کوئی مداخلت ہوتی رہی ہے تو یقیناً یہ موقف بلکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا درست ہے کہ موجودہ جو قیادت ہے عدالتوں کی یا عدلیہ کی وہ تو اس کے اوپر اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے ہاں اب اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ضرور بہتری لانے کے لیے عدالتیں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اثر منولا صاحب نے اس سوالے سے کیا کہا ذرا یہ سنیے اثر منولا صاحب نے کہا کہ انتہائی عدب کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ماضی کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے کیونکہ اگر آپ اس سارے کیس کی ہیرنگ کو آج دیکھیں اس میں مختلف ہائی کورٹس کے جو جوابات آئے ہیں جو تجاویز آئی ہیں تقریباً تمام ہائی کورٹس نے یہ کہا ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے ہوتی رہی ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی ماضی میں ہوتی تھی اب ختم ہو گئی اور اس چیز کہیں وہاں پہ ذکر بھی ہوا اور جسٹس اثر منولا صاحب نے بھی اس کو ہائیلیٹ کیا دیگر موزیز جہاں صاحبان نے بھی اس کو ہائیلیٹ کیا اب مسئلہ کیا ہے اثر منولا صاحب نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا آپ بھی سنیں جسٹس اثر منولا صاحب نے کھا کہ اس میں اگزیکٹیو کا کردار ہے حکومت ججز کو ٹارگٹ کرتی ہے جو جسٹس بابر ستار صاحب کے ساتھ ہوا کیا وہ مناسب ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کی ڈیٹیل سوشل میڈیا کے اوپر ریلیس کی گئیں اب یہ ساری جو ڈیٹیلز تھیں یہ جو سارا ڈیٹا تھا یہ کسی پرائیویٹ بندے کے پاس نہیں ہوتا جسٹس اثر منولا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اس سارے معاملے کو جسٹس مندخیل صاحب نے بھی ایک طرح سے اڈریس کیا انہوں نے کہا کہ ججز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ جو بینچ بیٹھا ہے اس کے بھی دو موزز ججز صاحبان کو ٹارگٹ کیا گیا جسٹس مندخیل صاحب نے کیا کہا ذرا آپ بھی سنیں اسی کو ہی رسپانڈ کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں شیمفول اٹانی جونل صاحب نے کہا کہ جناب یہ شیمفول ہے ججز کو ایسے ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر اتھر منولا صاحب نے کیا فرمایا ذرا آپ بھی سنیں جن کو صرف کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ افلاں جگہ میں پڑھتا ہے اور یہ بچہ کرتا ہے مسئلے کے اوپر کیا کسی قانون سازی کی ضرورت ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیضاباد دھرنے کی جو ان کی ججمنٹ تھی اس کا ذکر کیا اور کہا کہ جناب اگر اس دور میں اس پہ عمل درامت ہو جاتا میری ججمنٹ کے اوپر تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی اس معاملے کے اوپر ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا فرمایا ذرا آپ بھی سنیے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس پہ قانون سازی کریں اثر منولا صاحب نے کہا کہ آپ کی جو لینڈ مارک ججمنٹ تھی فیضاباد دھرنے کے حوالے سے اس کے ساتھ اس حکومت نے کیا کیا معاملے کو اٹھا کے کمیشن کو دے دیا اور کمیشن نے آپ کی ججمنٹ کو بنیادی طور پہ انیفیکٹیف کر دیا غیر فعال کر دیا کیا کہا اثر منولا صاحب نے آپ بھی سنے یہاں یہاں لیکن دکٹھ so aggregیل اس کی بھی سنے کرتے کے ساتھ اس memون کو بھی سنے کیا جانت موسیقی صاحب نے اس کے ساتھ اس ساتھ کریں اس کے ساتھ بھی شاğıچا کمیشن کے لئے شرح پکر Pis اتھر منولا صاحب نے کہا کہ کسی قسم کی قانون سازی کی ضرورت نہیں قانون پہلے بھی موجود ہے عدالتیں یہاں پہ موجود ہیں قانون موجود ہے حکومت موجود ہے یہ ساری ذمہ داری وزیراعظم اور ان کی کیبنٹ کی ہے ایجنسیاں ان کے مات آئیت ہیں وہ کیوں نہیں ان سے پوچھتے اب اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب بہت سارے مسائل ہیں ماضی میں بھی بہت سارے مسائل تھے آخر میں ایک اور بات بھی وہاں پہ ہوئی اتھر منولا صاحب نے اٹھرنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ایک بیان دیا تھا اٹھرنی جنرل صاحب نے کیا بیان دیا تھا پچھلی سماعت پہ ذرا آپ سنیے گا اٹھرنی جنرل اس سے ریلیٹڈ آپ یہ بتائیے آپ نے لاسٹ ہیرنگ میں کہا تھا کہ دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں کیا ہیر ہیر رہی رہی بتاپuku انہوں نے اٹورنی جنرل صاحب کو یاد کروایا کہ آپ نے کہا تھا کہ دوہزار سولہ سترہ میں پولیٹیکل انجینرنگ ہو رہی تھی پر حکومت کس کی تھی حکومت تو نون لیگ کی تھی کیا حکومت بے بس تھی کیا ہلپ لیس تھی ایک طرح سے اٹورنی جنرل صاحب نے اس کا اطراف کیا پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اس وقت بھی حکومت بے بس ہے کیا وہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ پڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ صرف قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ قانون سازی کے ساتھ حکومت کی ویل کی بھی ضرورت ہے ہماری ویل کی بھی ضرورت ہے عدلیہ کی ویل کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کرواتے ہیں